وہ مرض چاہے وہ باپ ہے چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بھائی ہے چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہے چاہے باہر کی سوسائٹی ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ گھروں سے باہر زیادہ نکلیں ہیں یا زیادہ ان کی پہجان ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں میں سمجھ جو مرض کیا نہ کوئی یہ ٹھرس پہنچتی ہے کہ میرے گھر میں ایک عورت کیوں مشہور ہو گیا میں کیوں نہیں ہوا اپنی فیملی کے لوگوں نے مجھے اپنا آنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ تو ٹیلی ویژن میں ریڈیو میں جاتی ہے یہ ہماری کچھ نہیں لگتی تم آنے والے خوشی دیکھ نہ سکے بشرا کہ ہستے ہستے کئی بار میں رولائی گئی میرا نام بشرا فروخ ہے پشاور سے میرا تعلق ہے اور پشاور کے بشور بازار کریمپورا میں میری پیدائش میں وہاں پیدا ہوئی ایک نارمل سی فیملی سے میرا تعلق تھا ایڈیوکیشن ہے وہ بیگم شابودین گلڈ سکول میں ہوئی بیگم شابودین سکول سے میں نے میٹرک کیا اور سپنٹیر کالیج بہت مشہور کالیج تھا لڑکیوں کا وہاں میں نے ایڈیوکیشن لیا اور پھر وہاں سے میری ایڈیوکیشن کا سلسلہ چلا لیکن درمیان میں شادی ہو گئی شادی کے بعد پرائیویٹ بھی پڑھا داستان میری وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب میں بیگم شابودین گلڈ سکول میں پڑھتی تھی اور میرا خلال آٹھیں یا نویں کلاس میں تھی سیونٹی ون میں اس وقت میرا دل چاہتا تھا میں کچھ کام کروں آگے بڑھنے کا عظم تھا ڈیبیٹ میں حصہ لیتی تھی ڈراموں میں حصہ لیتی تھی اور اس وقت جو اس زمانے کے لحاظ سے جو لڑکیوں کے لئے سوٹیول پروفیشن تھے وہ یا تو ٹیچنگ تھا اور یا پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر بنو اس کے علاوہ تیسری پروفیشن کا کوئی تصور نہیں تھا تب لڑکیاں جو ہیں وہ باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی تھی میرے ذہن میں بلکل ڈیفرنٹ فیلڈ تھی میرے ذہن میں تھا کہ میں ریڈیو آنانسر بنو میں ریڈیو سنتی تھی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اب ظاہر ہے اس زمانے میں ریڈیو کی طرف قدم بڑھانا جو ہے تو ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جس کو مجھے تیہ کرنا تھا اور اس وقت میں نے اپنی سخائش کا اصحار اپنے گھر میں کیا تو میرے گھر میں دفان آگیا کہ ریڈیو میں کون کام کرتا ہے ریڈیو میں تو تو لڑکیاں تو شریف لڑکیاں تو اس طرف جاتی نہیں ہے تو یہ تو بہت مشکل ہے گھر والوں میں فیملی نے بہت زیادہ مجھے رسکرش کیا میں اپنے والد کی بہت لادلی تھی تو میں نے اپنے والد سے کہا میں نے کہا بجی میں جانا چاہتی ہوں میں اپنے آپ کو آزمانا چاہتی ہوں میں کچھ بننا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں بس ایسا ہے کہ اپنی عزت کا خیال رکھنا اور میری عزت کا خیال رکھنا اب میں نے اڈیشن دیا تو ہندکو میں اس پروگرام میں میری سیلیکشن ہو گی تو کواہ خانہ سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ہندکو کے ساتھ ساتھ اردو کے بھی میرا اڈیشن دیا گیا اور اردو کے پروگرام سے بھی شروع ہو گیا کواہ خانہ وہ واحد پروگرام ہے جو پندرہ سال تک میں نے ہندکو کے حوالے سے کیا اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اس کے بعد اردو میں بہت سارے ڈرامے بہت سارے لائف پروگرام سیونٹی فور میں جب پشاوہ ٹیلیویجن کی اوپننگ ہوئی تو اس کی پہلی آنانسور بننے کا عزاز مجھے حاصل ہوا اوپننگ آنانسمنٹ میں نے پشاوہ ٹیلیویجن سے کی تھی اچھا وہ زمانہ وہ تھا کہ بہت ہی زیادہ مشکلات ایک خاتون کو گھر سے نکلنے میں آگے بڑھنے میں اور پھر اور تو چھوڑیں پھر ایسے شعبہ جات جن میں کہ بہت مشکل ایک خاتون کے لئے سروائف کرنا مردوں کے معاشرے میں جاب کرنا یا مردوں کے ساتھ مل کے کام کرنا اس وقت تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا تو وہ بہت زیادہ مشکل حالات تھے بہت سارے پرابلمز اور پریشانیاں یہاں تک کہ اپنی فیملی کے لوگوں نے مجھے اپنے آنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ تو ٹیلیویجن میں ریڈیو میں جاتی ہے یہ ہماری کچھ نہیں لگتی تو یہ میں واحد آرٹس تھی جو کہ میرا خیال اس وقت پشاور ریڈیو میں پشاور ٹیلیویجن میں مجھ سے سینئر فیمل آرٹس کوئی نہیں ہے چلنی جی سب سے پہلے تو ایک خاتون کو اپنے آپ کو منوانا بینگا ومن اپنے آپ کو اس بات اس نہش پہ لے کے جانا کہ آپ کو لوگ مانیں کہ جی اس خاتون کی اتنی خدمات ہیں یہ ایک سکسسفل ومن ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو ہے میل ڈامنیٹنگ سوسائٹی ہے تو وہ مرض چاہے وہ باپ ہے چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بھائی ہے چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہے چاہے باہر کی سوسائٹی ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ گھروں سے باہر زیادہ نکلیں یا زیادہ ان کی پہچان ہو کیونکہ کئی نہ کئی میں سمجھ جو مرض کی یا نہ کوئی یہ ٹھرس پہنچتی ہے کہ میرے گھر میں ایک عورت کیوں مشہور ہو گیا میں کیوں نہیں ہوا میرے ہزون جو تھے انہوں نے اس بات پہ مجھے فل سپورٹ کیا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مطلب لوگ کہتے تھے یہ بشرا فرخ والے فرخ صاحب ہیں تو وہ ہنستے تھے خوش ہوتے تھے اس بات پہ کبھی خفہ نہیں ہوئے کہ کیوں میری پہچان میں خود ایک ٹیلویجن پڑیویسروں میں بھی پہچان کیوں نہیں ہے میری بیوی کی پہچان کیوں ہے تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اپنے آپ کو منوانا خاص طور پر ہمارے خبر پختنخوا کے جو ہمارا ایریا جو ہے جو ہماری روایات ہیں جو ہمارے نومز ہیں ہم ان کو نہیں توڑ سکتے ہم ان سے آگے نہیں جا سکتے میں نے پندرہ کتابیں لکھی جن میں سے آٹھ کتابیں شائدی کی ہیں میں نے پہلے بھی بتایا بیسیکلی میں ہند کو سپیکنگ ہوں اور چھے کتابیں میری ناتیا و حمدیاں ہیں ایک جو ہے میرا مجموعہ وہ سفر نامہ ہے پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی بہت سارے ایوارڈز مجھے ملے لیکن دو ایوارڈز جو ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جو ایوارڈ ملا یہ میری کتاب پڑھنا برا فانہ لگا زکرک کو جو ایوارڈ صدارتی ایوارڈ ملا اور اس کے بعد ابھی استفتہ اسماش کو مجھے پاکستان کا سب سے بڑا سوال ایوارڈ تمہا پر ہے خزنکار کرتگی ملا آنے والی بچیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کے رستے کے بہت سارے روڑے جو ہیں وہ میں اور مجھ جیسی بہت ساری بشرائیں صاف کر چکی ہیں اب آپ کے لیے بلکل ایک ہموار میدان ہے جہاں آپ نے ایک گولڈ سیٹ کرنا ہے اور آپ نے میند کرنی ہے اور آپ نے اس رستے تک پہنچنا ہے عظم اور حمد سے کام لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی موسیقی بھروسہ رکھنا ہے